موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم باللسانی افقہو قولی ناظرین کرام اصول فقح سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں اس سے پہلے کے درس میں ہم محکوم فی یا مکلف بھی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے محکوم فی اور مکلف بھی سے مراد وہ فعل ہے وہ کام ہے جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے حکم صادر فرمایا ہے چاہے امر ہو یا نہیں ہو یا عباحت ہو اب جو محکوم فی یا مکلف بھی ہے یا وہ جو فعل ہے جس کا ہم انسانوں کو مکلف کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کی کیا شروط ہیں یعنی وہ کون سی شرطیں ہیں جو کی اس فعل کے اندر پائی جائیں تاکہ ہمیں ان کا مکلف کیا جا سکے کیونکہ افعال تو بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں تو اس فعل کے اندر وہ کون سی چیزیں پائی جائیں کہ یہ کہنا صحیح ہو کہ اب یہ فعل کا مکلف بندوں کو کیا جا سکتا ہے تو اس لیے محکوم فی یا مکلف بھی کی کچھ شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں اصولین نے ہم ان شرطوں کا ذکر کرتے ہیں مکلف بھی یا وہ فعل جس کے ہم مکلف کیے گئے ہیں اس کی تین بنیادی شرطیں ہیں اگر وہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تب ہی ہم اس فعل کے مکلف ہوں گے پہلی شرط اَن يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْمُكَلَّفِ جس کام کا ہم کو مکلف کیا جا رہا ہے وہ کام معلوم ہو پہلی بات تو وہ کام ہمیں معلوم ہو کی فلا کام ہے اس کا ہم کو مکلف کیا گیا ہے دوسری بات اس کام کو کرنا کیسے ہے وہ کون سے صفات یا طریقے ہیں جن طریقوں پر اس کام کو کرنا ہے یہ بھی مکلف کو معلوم ہونا چاہیے تو یہ دو چیزیں اس کام کے بارے میں مکلف کو معلوم ہوں گی تب ہی کوئی انسان اس کام کا مکلف مانا جائے گا شریعت کی نگاہ میں تو پہلی شرط یہ ہے اَن يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْمُكَلَّفِ اس کو مثال کے ذریعہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی انسان ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ نماز فرض ہے حالانکہ یہ صرف مثال ہے میرے خال سے ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو یہ نہ جانتا ہو خاص طور سے اس زمانے میں کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے لیکن آپ فرض کیجئے بطور مثال کہ اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ایک مسلمان پر فرض ہے تو اس نے نماز پڑھا ہی نہیں تو جب اس کو بتایا جائے گا کہ نماز آپ کے اوپر فرض ہے تو اس کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو نمازیں آپ اب تک نہیں پڑھے ہیں سب کو جا کر کے قضا کیجئے کیونکہ ابھی تک وہ مکلف ہی نہیں تھا ابھی تک وہ مکلف ہی نہیں تھا تو نہ تو اس کے کرنے کا طلب اس سے کیا جائے گا اور نہ ہی وہ گنہگار ہوگا کیونکہ ابھی وہ مکلف ہی نہیں ہوا تھا مکلف کیوں نہیں ہوا تھا کیونکہ ابھی وہ فعل اس کو معلوم ہی نہیں تھا تو فعل کا مکلف کے نزدیک معلوم ہونا یہ شرط ہے تکلیف کے لئے اور جو جہالت ہے یہ تکلیف کے منافی ہے جہالت یہ تکلیف کے منافی ہے اس کی دلیل ایک بہت معروف حدیث ہے جو فقہ کے بہت سارے مسائل میں وہ حدیث آتی ہے وہ حدیث حدیث المسی صلاتہو کے نام سے معروف ہے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو جب نماز پڑھ چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا ادھر آؤ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی فینک لم تسلی کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ گئے دوبارہ پڑھے پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تین بار ان کو بھیجا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا ان کی نماز میں کچھ شروط اور ارکان کی کمی تھی تو مانینت وغیرہ کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے ان کو بار بار کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے کیونکہ نماز کے بعد شروط اور اوصاف ہیں انہی شروط اور اوصاف پر ادا کروگے تب ہی نماز صحیح ہوگی تو ان کی نماز نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ دوبارہ سے نماز پڑھو اب یہاں پر محل شاہد کیا ہے محل شاہد یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ صحابی انہوں نے اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی رہی ہوں گی ان نمازوں کو بھی اسی طرح سے پڑھا ہوگا جس طرح سے پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اب تک جو نمازیں پڑھ چکے ہو ان نمازوں کا جاؤ اعادہ کرو یا قضا کرو کیوں ایسا مطالبہ اس لئے نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں پر جہل تھا وہ چیزیں وہ کام وہ فعل ان کو معلوم ہی نہیں تھا تو جب تک معلوم نہیں تھا تب تک وہ اس کے مکلف نہیں تھے فعل کے معلوم ہونے کے بعد ہی انسان اس کام کا مکلف ہوگا اس سے پہلے ہم نے ایک قائدے کی طرف اشارہ کیا تھا کسی درس میں اگر کسی انسان کو کسی چیز کا حکم نہیں معلوم ہے یا اس چیز سے متعلق جو اوصاف ہیں ان کا علم نہیں ہے تو وہ معذور مانا جائے گا لیکن اس فعل کے جو آثار ہیں ان آثار کے سلسلے میں وہ معذور نہیں مانا جائے گا اور اس کی میں نے مثالیں دے کر کے بھی وہاں پر یہ بات واضح کی تھی لیکن یہاں پر ایک بات جاننا بہت ضروری ہے جس کا ذکر شاید پہلے بھی آ چکا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انسان جاہل ہے لیکن علم حاصل کرنے کے وسائل اور اسباب مہیاں ہیں اس کے باوجود بھی وہ جاہل کا جاہل بنا رہتا ہے اور کوشش نہیں کرتا ہے کہ اپنی یہ جہالت دور کرے اور سیکھے تو ایسا انسان معذور نہیں مانا جائے گا بلکہ ایسا انسان اپنی تقصیر کی وجہ سے گنہگار مانا جائے گا تو جہالت اس وقت تک عذر ہے جب تک کی اس کے پاس سیکھنے کے اسباب اور وسائل مہیاں نہیں ہیں اب اس زمانے میں جگہ جگہ پر علماء اور دعات موجود ہیں اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے فلا حکم نہیں معلوم ہے لہذا میں مکلف نہیں ہوں جب آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کسی عالم سے جا کر پوچھئے فسعلو اہلت ذکرین کنتم لا تعلمون آپ اگر مان لیجئے بیجنس کے میدان میں ہیں آپ کام کر رہے ہیں اب جو بیجنس کے شرعی اصول ہیں آپ کے اوپر واجب ہے کہ ان اصول کو آپ سیکھیں اگر آپ کسی غلط کام میں پڑھتے ہیں تو آپ معذور نہیں ہیں کیونکہ علماء موجود ہیں آپ ان سے جا کر کے پہلے بیجنس کے اصول سیکھئے شریعت نے کس چیز کو حلال کہا ہے کس کو حرام کہا ہے کونسا طریقہ تجارت کا صحیح ہے اور کونسا طریقہ غلط ہے یہ سیکھنا اب آپ پر واجب ہے جب تک آپ کے پاس وسائل نہ ہو سیکھنے کے اس وقت تک تو آپ معذور مانے جائیں گے لیکن اس کے بعد آپ معذور نہیں ہیں یہ جہالت آپ کی آپ کے لئے عذر نہیں ہے آپ کی تقصیر پر آپ گنہگار ہو سکتے ہیں تو یہ پہلی شرط ہے محکوم فی مکلف بھی کے لئے دوسری شرط اَنْ يَكُونَا الْفِعْلْ مَعْدُومًا مَعْدُومًا کی وہ جو فعل ہے جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا حکم صادر ہوا ہے وہ فعل معدوم ہو اس سے کیا مراد ہے اس کو مثال سے سمجھئے تو انشاءاللہ فوراً بات واضح ہوگی جیسے کسی انسان نے نماز پڑھ لی اب جب نماز پڑھ لی تو گویا کی نماز اب موجود ہو گئی اس کا فعل موجود ہو گیا پایا گیا اب دوبارہ ہم اس سے نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھو اگر کسی انسان نے نماز نہیں پڑھی ہوئی ہے تو اس انسان سے اس نماز کے پڑھنے کا مطالبہ کیا جائے گا اس کو مکلف کیا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ معدوم ہے معدوم کا مطلب وہ چیز جو نہ پائی جا رہی ہو لیکن اگر کسی انسان نے وہ کام کر لیا ہے جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا تو گویا کی وہ چیز موجود ہے اور جو موجود ہے اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا جو چیز معدوم ہے ابھی نہیں ہوئی ہے یا جس پر مکلف نے ابھی عمل نہیں کیا ہے جس فعل پر اسی کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا لہذا معدوم فعل کا مکلف کسی انسان کو بنایا جائے گا لیکن موجود کا مکلف نہیں بنایا جائے گا یہ دوسری شرط ہے محکوم فی یا مکلف بھی کی یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جس فعل کا مکلف بنایا جا رہا ہے انسان کو وہ فعل اس کی استطاعت اور اس کی مقدرت میں ہو کسی ایسے کام کا مکلف اس کو نہیں بنایا جا سکتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو اس کی استطاعت سے باہر ہو اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے یہ چیز کہ ہمیں اس کام کا مکلف بنایا ہی نہیں جاتا ہے جس کی ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اشاعت فرماتا ہے اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آسان بتایا ہے اور دین کی آسانی کا تقادہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو ایسے کام کا مکلف نہ بنایا جائے جو اس کی استطاعت اور اس کی قدرت سے باہر ہو قرآن کریم کی یہ جو آیت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ایک لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے آخر میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ چاہے کسی چیز کا اظہار کرو یا اپنے دل میں اس کو چھپا کے رکھو اللہ رب العالمین اس پر محاسبہ کرے گا تو صحابے کرام گھبرا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے وہ لمبی حدیث ہے اس کے بعد انہی آیتوں کے سلسلے میں آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی انسان کو اللہ رب العالمین اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی اس کی اسعات اور طاقت ہے ایک قائدہ ہے اسی معنی کو اس قائدہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو کی بہت معروف قائدہ ہے کہ اس قائدے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ مشقت پائی جائے گی مکلف کے ساتھ وہاں وہاں پہ شریعت آسانی پیدا کر دے گی اور یہ آسانی دو طرح کی ہے پہلی آسانی تو یہ ہے کہ شریعت میں جتنے کاموں کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے ان کاموں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں مشقت ہو جس میں مشقہ خارجہ عن العادہ ہو ابتداء ہی وہ سارے ہماری شریعت کے اندر جو واجبات ہیں اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو اپنی اگلیوں پر شمار کر لیں گے وہ کام جن کا کرنا شب و روز میں ہمارے لیے واجب ہے اگر ہم ان کو گننے لگیں تو ہم اگلیوں پر شاید ان کو شمار کر لیں گے اتنے وہ کم کام ہیں اور ان کے کرنے کا طریقہ بھی اتنا آسان ہے تو ہماری شریعت میں ابتداء ہی تیسیر ہے لیکن اس تیسیر اور آسانی کے بعد اگر اس آسان حکم پر عمل کرنا بھی کبھی کسی مکلف کے لیے دشوار ہو بعض حالات اور بعض ضروف کے اندر تو پھر نئے سرے سے دوبارہ سے آسانی آجاتی ہے تو اسی کو اس قائدے میں بیان کیا گیا ہے اور رخصت کے باب میں ہم نے جو مثالیں ذکر کی نماز کی مثال روزے کی مثال اور بہت سارے مثال کی مثال کہ جہاں پہ بھی انسان کو مشقت ہوتی ہے اس آسان حکم کو بھی ادا کرنے میں وہاں پر شریعت مزید آسانی پیدا کر دیتی ہے ایک اور قائدہ ہے جس چیز کی طاقت نہیں رکھی جا سکتی ہے مکلف جس چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس چیز کا مکلف اسے نہیں بنایا جاتا ہے تو یہ تین شرطیں ہوئیں اس فعل کی جس کا مکلف ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے پہلی شرط یہ ہے این یکونا الفعل معلوم وہ فعل معلوم ہو مجہول نہ ہو ہمارے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ این یکونا الفعل معدوم وہ فعل ابھی نہ پایا جا رہا ہو ہمیں اس فعل کو اس لئے کرنا ہے کہ ابھی ہم نے اس کو کیا نہیں ہے کرنے کے بعد دوبارہ اس فعل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور تیسری شرط یہ ہے کہ این یکونا الفعل ممکنا اس کام کا کرنا ہمارے مکلف کے لئے ممکن ہو ہماری استطاعت میں ہو ہماری استطاعت سے باہر نہ ہو تو یہ تین شرطیں ہیں یہ تین شرطیں جب کسی فعل کے اندر پائی جائیں گی تب ہی اس فعل کا کسی کو مکلف مانا جائے گا اب محکوم فی جو ہے یا مکلف بھی جس کو ہم نے کہا یا وہ جو فعل ہے جو اللہ حرب العالمین کی طرف سے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی تقسیمات میں آتے ہیں اس کی تقسیم دو اعتبار سے کی گئی ہے پہلا اعتبار انواء المحکوم فی بے اعتبار ذاتی وہ جو فعل ہے نفس فعل کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے چار قسموں میں اس کی ذات کے اعتبار سے پہلی قسم ہے الفعل السریح یعنی سریح فعل بہت ساری اس کی مثال ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا نماز میں ہم فعل کرتے ہیں کھڑے ہونا جھکنا سجدہ کرنا یہ فعل ہے تو فعل سریح پہلی قسم فعل کی این یکونا الفعل فعل سریح دوسری قسم فعل اللسان جو ہم زبان سے بولتے ہیں شریعت کی اسطلاح یا عربی زبان میں اس بولنے کو بھی فعل کہا جاتا ہے حالانکہ عام طور سے ہم اس کو قول کہتے ہیں لیکن قول بھی ایک طرح کا فعل ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر رشاد فرماتا ہے زخرف القول غرور ولو شاء رب کا ما فعلو ہو تو زخرف القول کو اللہ رب العالمین نے فعل کہا گویا کی جو زبان سے ہم بولتے ہیں جو قول ہے اس پر بھی فعل کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ دوسری قسم ہے تیسری قسم ہے ترک کسی چیز کو چھوڑنا چھوڑ دینا نہ کرنا تو یہ جو چھوڑ دینے کا عمل ہے یہ چھوڑ دینا بھی فعل ہے اس پر بھی فعل کا اطلاق ہوتا ہے اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو منکر وہ لوگ کرتے تھے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کہا برا کام کرنے سے وہ نہیں رکتے تھے اور نہیں رکنے کو اس تناہی کو اللہ رب العالمین نے فعل سے تعبیر کیا فعلو ہو پھر آگے فرمایا لبئس ما کانو یفعلون تو اللہ رب العالمین نے ترک کو بھی فعل کا نام دیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ایک حدیث ہے کی حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان صحی سالم رہیں اور محفوظ رہیں یعنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے تو تکلیف نہ دینا یہ ترک ہے تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 کو اسلام کہا اور اسلام یہ فعل ہے کوئی کام کرنا یہ اسلام ہے تو یہ فعل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس کو فعل سے تعبیر کیا چوتھی قسم ہے فعل کی یا محکوم فی یا مکلف بھی کی العزم المسمم علی الفعل اگر کسی کام کرنے کا عزم مسمم ہم کر لیں تو اس کو بھی ہماری شریعت نے فعل گردانا ہے اور غالباً یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 اگر دو مسلمان تلوار نکال کر آمنے سامنے ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے صحابہ نے پوچھا کہ قاتل تو ٹھیک ہے مقتول کیوں جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 سے جہنم میں جائے گا اسی طرح سے وہ مقتول جس نے اسے قتل کرنے کا مسلم ارادہ کیا ہوا تھا اپنے اس نیت کی وجہ سے جس کو کی شریعت نے فعل مانا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عزم مسلم یہ فعل کے حکم میں ہے تو فعل کی چار قسم ہوئیں پہلی قسم ہے فعل سریح دوسری قسم ہے فعل اللسان اور تیسری قسم ہے کسی چیز کو چھوڑنا یعنی ترک اور چوتھی قسم ہے عزم مسمم کسی چیز کا پکا ارادہ کر لینا اس پر بھی فعل کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ محکوم فی اَنْوَعُ الْمَحْكُوم فی بِأَتِبَارِ مَنْ يُضَافُ اِلَيْهِ اس فعل کا تعلق قصے ہے اس اعتبار سے بھی اس کی کئی قسمیں ہیں وہ جو فعل ہے جس کے بارے میں شریعت کا حکم صادر ہو رہا ہے اس فعل کا تعلق قصے ہے اس اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم ہے حق اللہ تعالی یعنی اس فعل کا تعلق جس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے حق سے ہے جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے اس کا کسی بندے کے حق سے کوئی تعلق نہیں ہے زکاة دینا حالانکہ زکاة میں ایک طرح سے فقرہ کا حق بھی موجود ہے لیکن یہ اصلا اللہ رب العالمین کا حق ہے گرچہ اس میں فقرہ کا حق بھی موجود ہے اسی طرح سے روزہ رکھنا حج کرنا اور جو حدود ہیں جو حدود بہت سارے جرائم پر جو حدود قائم کیا جاتے ہیں یا جو کفارات ہیں بہت سارے گناہوں پر جو کفارات دی جاتے ہیں جیسے یمین کا کفارہ نظر کا کفارہ زہار کا کفارہ قتل کا کفارہ تو یہ جو کفارات ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں تو فعل کی پہلی قسم بے اعتبار من یضافو علی سے وہ فعل جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے حق سے ہے اور جس فعل کا تعلق اللہ رب العالمین کے حق سے ہے اس فعل کو کبھی ساقت نہیں کیا جا سکتا اس فعل کو ساقت کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کا حق ہے اگر کوئی انسان کہے بڑے سے بڑا پیر ولی فقیر کہے کہے آپ سے میں نماز کو معاف کرتا ہوں حالانکہ یہ چیز بہت سارے جو پیری فقیری کے مسائل میں علجتے ہیں اس مسئلے کا سامنا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے خاص طور سے صوفیہ کے ہاں وہ ایک خاص مرتبے تک پہنچنے کے بعد کہتے کہ تک تک ساقت ہو گئی حق ہے اس کو ساقت کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے گویا کہ اللہ حق کسی بھی صورت میں ساقت نہیں ہو سکتا اس کا عدا کرنا ضروری ہے جو تقسیم ہے محکوم فی مکلف بھی کیا فیل کی اس اعتبار سے اس سلسلے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی آئندہ دروس میں بھی آمارہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم اپنی گفتگو کو یہی پر بند کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو باقی مسائل ہیں اس سلسلے کے ان پر آئندہ درس میں انشاءاللہ بات ہوگی اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق اتفرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں